بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینجمنٹ کے نیکچر نمبر سکس میں آج ہم نے حرار کی اور اورگنیزیشن کے ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے اس حوالے سے ہماری جو بھی کنفیلینز ہیں جو بھی پرابلمز ہیں وہ ہم دیکھیں گے تاکہ اس حوالے سے اگر کوئی ہمیں کوئی کنفیلین ہے یا ایم بیگویٹی ہے اس کو ہم جو ہر سال کر سکیں اس کو ہم تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکیں کل تک لیکچر نمبر جو 5 ہم نے کیا اس میں اورگنائزنگ کے کونسپٹ کو انکمل کیا اور اس کے علاوہ ہاؤ تو سٹارٹ ایک بزنس یہ جو ٹاپک تھا کہ ہم نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے کہ بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے کون سی ورکنگ جو ہے وہ پہلے کرنا ضروری ہے پھر اس کے بعد آج ہم نے ہرارکی آف اورگنائزیشن میں میں وہ اس کو دیکھنا ہے کل ہم نے لیکچر نمبر 4 میں ہم نے ایک اینڈ پہ ایک ہیڈنگ جو تھی ہرارکی آف اورگنائزیشن اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا آج ہم نے اس کی ٹیٹیل دیکھنی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ کس طرح ہرارکی آف اورگنائزیشن ہرارکی کہتے ہیں ایک ایک سٹیپ پہ سٹیپ مینجمنٹ کے لیول کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ان کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں کس حد تک ہیں اور وہ کیسے اپنی جو ہے وہ ورک ایکٹیویٹیز کو پرخون کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو میں وہ دیکھی جاتے ہیں یہاں جب ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو کوئی بھی اگر گسچن ہیتھ ریٹیکل اس کے اگر ہیڈیز جو ہیں اس کو مدیر ہیتھا رکھا جائے ان کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے اس ٹاپک کو سمجھنا جگہ بہت آسان ہو جاتا ہے ہم نے سب سے پہلے ارارکی اوہ اورگنائزیشن کے انڈر یہ ہمارے لیے کا ٹاپک ہے اس میں سب سے پہلے ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاتھ آتا ہے چین آف کمانڈ یہ جو ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل ہے اگر ہم اس کو دیکھیں چین آف کمانڈ کہتے ہیں چین کہتے ہیں کہ لڑی کو کمانڈ کہتے ہیں کمانڈ کہتے ہیں ورک آثارٹی کو یعنی کس طرح ہم نے ورک آثارٹی کو سیگریگیٹ کیا ہوا ہے اپنی آرگنائزیشن میں یعنی جو ہمارے ڈیفرنٹ مینجمنٹ لیول ہیں ان کے پاس کون کون سی رسپونسی بیلٹیز ہیں وہ کس طرح اپنا کام کرتے ہیں ہم نے ڈیسیشن میکنگ آثارٹی انہیں کس حادتک دی ہوئی ہے یعنی اپنا اورگنیزیشن کا سٹرکچر جو ہے وہ اوہر آل اگر ہم ایکسپین کرنے کی کوشش کریں کہ اگر پلاننگ فنکشن ہے ہمارا what to do how to do کیا کام کرنا ہے کس نے کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی چین آف کمانڈ کے ڈر آتی لئے یہ اس کو اگر ہم شارٹ ورڈ میں لکھیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اور کمانڈی سکتے ہیں جو کمانڈیا آتی لگا آپ کی کمانڈیا صرف کمانڈیا рафی آپ آپ کمانڈیا گروض جو آپ نون مینجیریل سٹاف یہ اس کی ڈیٹیئر ہے ٹاپ لیول مینجمنٹ سے لے کے نون مینجیریل سٹاف جو ہمارے سویپر وغیرہ جس میں آگلتے ہیں ان کو ہم نے کس طرح اپنے فیصلے کے تائرے کار میں جو ہے وہ لے کر آنا ہے یہ ساری چیزیں جو میں وہ چین اوپ کمانڈ کے اندر آتی ہیں آگے جو دوسرا پوائنٹ ہے ہیرا آرکی آف آرگنائزیشن کے اندر وہ آتا ہے جی ورک آثورٹی اس کی ڈیٹیئر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک محسوس بندے کو اتنے احتیارات دے دینا کہ وہ دوسروں کو آرڈر جاری کر سکے اس چیز کے مطابق جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے مثال کے طور پر اگر مجھے کام دیا جاتا ہے کہ آپ نے بی کم کے یا ایم کم کے بچوں سے مینجمنٹ کا ریزلٹ جو ہے وہ اچھا کروڑی مسترمانہ ہے تو یہ مجھے انہوں نے برک آثورٹی دے دی اب میں اس اچھے ریزلٹ کے جو ہے وہ چکر میں آپ لوگوں کو ہوم آسائنمنٹس دوں گا کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھی جائیں گی جو کہ آپ کے ریزلٹ کو ایموبر کر سکتی ہیں اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے آپ کے گریڈز اچھے ہوگے اور میرا جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ لینکیس میں جیسے ہے کیونکہ مجھے تاپ لیول مینجمنٹ سے آرڈر ملے ہیں اور میں نے اپنی پرپارمنس جو ہے وہ آپ کے ریزلٹ کے تھو جو ہے وہ شو کروانی ہے اور پرپارمنس آپ کے ریزلٹ کے تھو شو کروانے کے لیے ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ میں جو ہے وہ آپ لوگوں سے بہت امام کام کرو بہت امام برک ایکٹیوٹیز وہ تمام ہوم آسائنمنٹس پروجیکٹس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ پہ لگو کی جائیں تاکہ آپ کے ریزلٹ کو مزید بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنایا جا سکے تو یہ سکتر بنے کے لیے مجھے جو ہے وہ ٹاپ لیول مینجمنٹ سے ایک چیز جو ہے وہ دین گئے وہ کیا ہے وہ آرڈرٹی آگے ہیں ہی تھرڈ ورک رسپونسیبیلٹی اس میں ایک چیز ایڈ ہوگی زیادہ فرد نہیں ہے ہمارک اثارٹی اور ورک رسپونسیبیلٹی میں ایک چیز جو ہے وہ ایڈ ہوگی وہ یہ ہوگی مینجرز لائیبیلٹی ان کیس اگر آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ صحیح پروڈیوس نہیں ہوتا تو مجھے کیا ذمہ داری بہتر کی جاتی ہے کیا مجھے ٹرمیلیٹ کیا جائے گا کیا مجھے کسی اور نیچر کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے گا یعنی اب کام کرنا انہوں نے مجھے اثارٹی پہلے دی ورک اثارٹی میں کہ آپ نے ان سے ریزلٹ پروڈیوس کرنا ہے اب وہ ریزلٹ پروڈیوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے اوپر ہے یعنی ایک چیز وہ میرے اوپر جو ہے وہ سونک دیا گیا اب اس کو ٹھیک طریقے سے پرفارم کرنا اس کو جو ہے وہ پروفر طریقے سے لے کر چلنا یہ سب جو ہے وہ میری ذمہ داری سمجھی جائے گی کیونکہ ڈائریکٹ اٹریکشن جو ہے سوڈنٹ کے ساتھ میری اگر اللہ نہ کرے کسی حوالے سے ریزلٹس پر پروڈیوس آتی ہیں تو جو چیز وہ سمجھی جاتی ہے وہ یہ سٹوڈنٹ کی نیگلیجنس لا پرواہی کہہ لے ہیں یعنی ایٹیچر جو ہے وہ اس نے جو تھی طریقے سے شاید ڈیلیور نہیں کر سکتا یا اس کے ڈیلیور کرنے کا طریقہ جو تھا وہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا اس چیز کی ساری ذمہ داری کس پہ ہوگی مینجر اس مینجر پہ ہوگی جو اس آرگنیزیشن میں جو ہے وہ اپنے پنچن پر پانک کر رہا پھر اس کے بعد جو ایک تیسرا پوائنٹ آیا لائن آتھارٹی جو تھا مانڈا ہے یہ آپ کا لائن آتھارٹی دو گروپس کو ہم نے دیکھنا ہے دو گروپ ہیں مثال کے طور پر اس میں سپروائزر ہے اس میں سپورڈینیٹ ہے ان دونوں کے درمیان دیسیشن میکنگ جو ہے وہ ہمارا جو طریقے کار ہوگا تاکہ کمپیریزن کیا جاسا ہے کہ کس گروپ کی جو ہے وہ پرپورمنٹس اچھی ہے لائن آتھارٹی میں ہم صرف یہ کہیں گے دو سیشن بیٹوین دو گروپس دو گروپس ہان دو سیشن سپروائزر ہے سپورڈینیٹ ہے ان دونوں کی جو ہے وہ ورگ آپ کو آثورٹی دی جا رہی ہے کہ ان کی پرفارمنس کو جج کیا جائے ان کے جو ہے وہ کام کرنے کے طریقے کار کو دیکھا جائے ایک دوسرے سے کمویر کیا جائے تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت کو مزید جو ہے وہ نکھایا جا سکے یہ بھی حرارکی آپ آرگنیزیشن کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ کام کرنے کے اندر یہ ہے یہ بھی ٹو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے ہی یہ بھی ہی یقین کی دیگید ایک جو ہے وہ سیجیشن دے گی دو گروپس ہیں اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو کچھ ہی سرہاں لے کے جلا جاتا ہے کہ مسالت کے ساتھ کوئی پروپلم نہ ہو اورگنیزیشن میں کام جو کیا جاتا ہے وہ دو گروپس اگر ہوں گے تو ایک جو ہے وہ اپنی سیجیشن دے گا اور سیجیشن کے ہاتھ میں اگر بوٹ جنہوں جتنے زیادہ ہوں گے اس بات کو جو ہے وہ مان لیا جاتا ہے یہ چیز جو ہے وہ بڑی ایک طرح سے اہمیت کی حامل ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ سیجیشن دے رہی ہے اور اس کی سیجیشن جو ہے وہ اگر تو بیلیڈ ہے اگر اس کے جو ہے وہ پوائنٹس جو ہے وہ پوزیٹیو زیادہ ہیں اور اس کے نیگٹیو پوائنٹس جو ہے وہ بہت کم ہیں تو ہمیں اس سیجیشن کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایک سیجیشن کرنا جائیے with the help of majority جو ہے جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی ریکمینڈیشن دے گی اس کو جہر میں رہتے ہوئے ہمیں جہاں وہ یہ چیز آگے ہے ایک چھٹا پوائنٹ span of management span of management میں یہ چیز جسکس کی جاتی ہے کہ آپ کی organization میں آپ کی management level میں لوگ تھوڑے ہیں یا زہوال ہیں اگر تو آپ جو ہے وہ آپ کی organization میں number of managers number of employees کم ہیں تو اس کو narrow span of management کہا جاتا ہے اور اگر number of managers اور employees آپ کی organization میں زیادہ ہیں تو wide span of management جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کی ادھا ڈیٹیل ہم لکھیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں define number of manager in organization اس کی آگے دو ٹائٹس ہے نہیں span of management کی ایک ہے narrow span of management جس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی organization میں limited number of individuals ہیں supervisor ہیں یعنی maximum 10 people are working اگر تو 10 زیادہ سے زیادہ ہوں گے کام سے کام جتنے برضی ہوں گے اس کا مطلب آپ کی organization کا جو structure ہے وہ narrow ہے اس میں few managers ہوں گے اس میں few managers ہوں گے کسی کی ضروری پوائنٹ ہے تو ہم مجھے میں یہ بھی ڈسکس کرنا ہے وائیڈ سپین آف مینجمنٹ یہ نیرو تھا اب آگیا وائیڈ سپین آف مینجمنٹ یہ برکل اس کے برعکس ہے پنٹ ہے اس میں مور دین ٹین پیپل ہوں گے اس میں آپ یہ کہہ لئے number of employees زیادہ ہوں گے مور مینجرز اس کے بعد ایک جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے چیزیا بھائیڈ بھائیڈ مرد ہوں مٹ 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 کسی بھی ارگنیزیشن کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے ضروری چیز جو رہا وہ یہ ہوتی ہے تو اس میں دپارٹمنٹس جو رہا وہ زیادہ بنات دیا جائیں اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہر چیز کا علیہ دا جو ہے وہ دپارٹمنٹ کریئیٹ کر دیا جائے ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی پرابلم بھیج نہ ہو کہ اگر فنینشن دپارٹمنٹ سپرٹ ہے پرڈکشن ڈپارٹمنٹ، اپریشن ڈپارٹمنٹ وہ علیہ دا ہے مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ علیہ دا ہے تو اس طرح ورک ایکٹیوٹیز کو سیگٹیویٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ مدہ سپیسپک فیلڈ کا ہے یہ ایکاؤنٹس سے ریلیونٹ ہے ہم نے اس ایکاؤنٹس کے کام پہ نہیں یہ مدہ مارکٹنگ فیلڈ کا ہے اس سے سارے مارکٹنگ کی جو ہے وہ ایکٹیوٹیز پر کام کروانی ہے اگر یہ سارے مکس ہوں گے کوئی کسی کی برک بیوٹی نہیں ہوگی ہر کوئی جو ہے وہ کسی کو کوئی بھی کام کہا جا سکے گا تو اس لیے اس کے ساتھ ہمارے لیے پرابلم جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی سپیسپک ایک خاص کام جو ہے وہ کسی ایک بندے کو دے دینا یہ ہمارے لیے بڑا بینیفیشل ہوتا ہے اس طرح رسپونسپیلٹیز جو ہے وہ کسی ایک خاص بندے پہ امپوز کی جا سکتی ہیں اگر مارکٹنگ کا کام ایک سے زیادہ بندے کر رہے ہیں اور مارکٹنگ کے کام میں پرابلم جو ہے وہ پیش آگئی جائے تو ہر بندہ دنسلے کی طرف اشارہ کرے گا کہ اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ ہماری کوئی گلتی نہیں تھی ہمارے طرف سے کوئی فالٹ نہیں تھا اس کی یہ کہا یہ جاتا ہے دپارٹمنٹلائزیشن کا خطیل ہے دپارٹمنٹ جو ہے اکاؤنٹنگ آپ نے مقصد کیا تھا اگر آپ گول کریں امتیاز سپر مارکٹ میں دپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں جس میں ویڈیٹیبل ڈپارٹمنٹ سپرڈ ہے کاؤسٹیومز اور پرفیونز یہ دپارٹمنٹ جو آپ کا سپرڈ ہے اس طرح کھانے بینے کے حوالے سے چیزیں ہیں دپارٹمنٹ فارمیسی دپارٹمنٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ کی سیل کو جو ہے وہ لکھا جائے علیدہ ریکارڈ کیا جائیں اور پھر دیکھا جائے کون سا ڈپارٹمنٹ زیادہ منافع دے رہا ہے اور کون سا لقصان میں جا رہا ہے جو زیادہ پروفٹ دے رہا ہوگا وہ تو اوکے ہے اس کی طرف سے تو ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے پھر کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ جو مسلسل لقصان میں جا رہا ہے تو ہم اس حالے سے پھر دیکھیں گے کہ اس میں مزید بہتری کی کیا ضرورت ہے تاکہ اس کو لاز سے اور کم دی رہا ہے تو یہ ساری مقابل جیس اب اس کی ڈیٹیل کے اندر فنکشنل ڈپارٹمنٹ بنایا جا سکتا ہے جی جو ایچ آر کو ڈیل کریں یا او بی اورگنائزیشن بیہیویر اس میں آپ پروسس ڈپارٹمنٹلائزیشن کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ کٹنگ بہیرہ کا کام ہوتا ہے پروسسنگ یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد جو نیکس ہے وہ کسٹمر یا مارکیٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن بنایا جا سکتے ہیں اس کا کام کیا آپ کسٹمر کمپلینز کو سننا اگر انہیں کسی پروبلم کو فیز کرنا پڑ رہا ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح اس کی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے کسٹمر کمپلینز سینڈر آپ کے سامنے ہیں وہ بھی ایک طرح سے کسٹمر دیپارٹمنٹ کا یہ حصہ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے ہمیں کسٹمر پوائنٹوں کے اسے کچھ مسائل کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے تو اس پروبلم کو ہم نے اسی وقت سال کرنا ہے تاکہ اس کو جرا ہوں کسٹمر سے اٹینشن کسٹمر ریٹینشن کسٹمر سیٹیسفیکشن اس چیز کو جو ہے مینٹیک رکھا جا سکتا ہے اگر آپ پروڈکٹ ٹی بارٹمنٹ بھی بنا سکتے ہیں جہاں میں ساری پروڈکشن کے حوالے سے جو ہے وہ ورک ایکٹیوٹیز بھی پروڈکٹ ٹی رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا اس کو لے کے ہمیں پروڈ چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی دیکھنا ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ پروڈکٹ کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں جو بریسک چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہیں ان کو جو ہے وہ ہم نے اکارٹکٹو دی نید این ڈی مینڈ ڈی مینڈ ڈی کسنے جو ہم نے پروڈیوز کرنا ہے اس طرح آپ ایک جیوگرابیکل ڈیپارٹمنٹ بھی بنا سکتے ہیں جیوگرابیکل ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ ڈیفرنٹ سیکٹرز اگر آپ کی کمپنی انٹرنیشنل لیول کی ہے مٹی نیشنل کمپنی ہے تو ڈیفرنٹ جو ہے وہ جلہ پہ جو کسٹمر ہے ان کی جو ہے وہ لینگویج دیفرنٹ ہوگی ان کے کسٹمز انہوں ہیں وہ دیفرنٹ ہوگے تو آپ نے اگر کسی ایسے ملک میں جانا ہے جہاں جن کی زبان جو ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے لینگویج پروگرمز آ سکتی ہیں تو وہاں جو ہے وہ دیپارٹمنٹ بنانے کا مقصد یہ ہے وہاں جو کسٹمر آپ کی چیز کو یوز کر رہے ہیں ان کی بھی اگر تو کوئی پروگرم ہے تو وہ آپ کے اس دیپارٹمنٹ میں آخر ہو آپ کو رہا ہوں آپ کی پروگرم کو کھل دیا ہے آگے آٹھ موپرڈ ہے یہ آپ کا دیزائن اور اورگنیشن دیزائن کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے کا طریقہ کار کسی بھی کمپنی کا وہ کیا ہے اس کو کس طرح جو میں وہ سورٹ کیا جاتا ہے اس کو کس طرح لے کے چلھا جاتا ہے دیزائن ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں دیزائن کے حوالے سے منرمنٹ میں بے شمار جو ہے وہ ڈیٹیئل ہے اس کو اس کے حوالے سے ڈیفرنٹ بھی ہوں وہ تھیری جو ہے وہ بیش کی گئی ہیں دیزائن کو لے کر پھر اس طرح اس کی دو ٹائپس آ جاتی ہیں مکیمیسکی دیزائن اورکینک دیزائن مکیمیسکی دیزائن جو ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ کبھی چینج نہیں ہوگا اس میں جو آڈر ٹاپ لیول مینجمنٹ سے آئیں گے وہ بھی حتمی سمجھے جائیں گے اس میں کوئی بہتری کی کوئی تبدیلی کی گنجائش جو ہے وہ نہیں کی جائے گی جبکہ اس کے برقس آرگینک دیزائن یہ کہتا ہے سیچویشن کے مطابق صورتحال کو دیکھو اور خود کو اس کے مطابق موڑ دیکھو جیسے میں اگر یہ دیکھوں ابھی ریسنڈی جو ایک باق رونا کے حالے سے ہمیں جو ہے وہ کھٹھا ہونے سے روپ دیا گیا تو اگر ہم بھلت کی ڈیزائن کی باق کریں تو مسجدوں میں پہلے سب جائے کرتے تھے جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہو پہ نماز پڑا کرتے تھے اس طرح انہوں نے کیا کیا اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو جو جب مسلمان جو ہے وہ نماز ادار کر رہا تھا تو سبوں میں خاصلے کی گنجائش نہیں ہے ایک ساتھ کھڑے ہو لیکن ببا تو دیکھتے ہوئے اپنے اس ڈیزائن کو اپنی سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا فاصلہ جو ہے وہ مینٹین کر لیا گیا سوشل ڈسٹنس اس کو نام دیا گیا تاکہ ہم جو ہے وہ اس وفا سے میکسیمم بچنے کی پوچھیں کر لیں اگر اسی طرح یہی ایگزامپل ہم ارگنیزیشن کے کسی بھی حصے میں انکلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا حساس ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ جو ضرورت ہے اگر وہ بدل رہی ہے اس کے ساتھ اگر آپ خود کو بھی بدل رہے ہیں تو آپ کی ارگنیزیشن کا ڈیزائن اورگینی لیکن مگل کے ساتھ جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں لیکن آپ کی پروڈکشن میں تبدیلی نہیں آرہی آپ کی پروڈکشن میں تبدیلی نہیں آرہی تو اس طرح وہ ارگنیزیشن جو ہے وہ آپ کی میکمک ارگنیزیشن اس میں یہ جو ہے چینج ارگنیزیشن اس کو نام دیا گیا چینج ارگنیزیشن دیکھیں چینج ارگنیزیشن کے مطلب تو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں اس میں نیشنل لیبل کے آپریشن تو دیکھیں 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 اس کے لئے 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 تو اس میں نیرو سپیم او کنٹرول ہے اس کا مطلب ہے few people جو ہے وہ آپ کی organization میں work activity less management ہے centralization اس کے اندر آئے گی centralization کے مطلب کو آپ جانتے ہیں چیزرہ کے اگر کوئی decision making authority ہے تو وہ بالکل top level management سے جو ہے وہ move on ہوگی اور وہ non managerial staff تک جو ہے وہ implement کی جائے گی درمیان میں کسی کو اپنی مرضی کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی جادت نہیں دی جائے گی جو top level management سے فیصلہ آئے گا اسی کو جو ہے وہ proper طریقے سے implement کر دیا جاتا یہ چیز جو ہے آج جو hierarchy of organization ہے اس میں اگر ہم ڈیٹیئر دیکھیں تو پہلا جو تھا چینج جو چین آف کمانڈ تار اس میں ہم نے دیکھا decision making authority جو ہے وہ top level management سے لے کے non managerial staff تک کس طرح جو ہے وہ carry کی جاتی ہے forward کی جاتی ہے پھر دوسرا work authority کو ہم نے دیکھا کہ کام کرنے کام لینے کے لیے کیا کیا جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ جو order آپ سے جری کی جاتے ہیں کہ آپ نام ہندے تو کس حوالے سے اپنے کام کے ڈائرے میں ڈا سکتے ہیں third our work responsibility اس کا یہ مطلب تھا کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے کہ اس مطلب سے آپ نے یہ کام لینا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے ایک liability impose جو جاتی ہے چوتھا تھا جی ڈائن authority اس میں یہ تھا کہ دو گروپس کے درمیان جو ہے وہ recession آپ نے کبنا آتا ہے تاکہ ان کے درمیان جو مقابلہ ہے اس کے competition کو وہ maximum کیا جا سکے پھر اس کے پاس top authority ہے کہ دو پارٹیز ہیں ایک پارٹی suggestion دیتی ہے دوسری recommendation دیتی ہے swam of management میں ہن نے یہ دیکھا ایک narrow swam of management ہے وائٹ ہے narrow طرف maximum دس لوگ ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے ان کا کام کرنے کا انزاز ڈیفرنٹ ہوگا few managers ہوں گے few employees ہوں گے few work activity ہوں گے wide span of management میں more than ten people ہوں گے اس کے بعد managers بھی زیادہ ہوں گے ساتھ ہاں ہم نے departmentalization پڑا departmentalization کے مطابق آپ نے functional department کرنا ہے اگر آپ اپنے organization میں مختلف department بنا رہتے ہیں تو کام کی segregation مزید نکھر جائے گی اس طرح work activities بڑھ جائیں گی اور اسی formality تو زیادہ ہوگی لیکن کام کرنے کا طریقہ وہ پہترین ہو جائے گا departmentalization کو اس نے کہا functional department بنادر جس میں HR human resource کو دیکھا جا سکے کہ آپ نے hiring اس طرح کرنی ہے organization behavior کو دیکھا جائے process departmentalization کی customer or market department کو دیکھا جائے product department geological department پھر آٹھ ماں design of organization اس میں کہا گیا کہ design دو درہاں ہوتے ہیں organization میں کچھ rigid ہوتے ہیں strict ہوتے ہیں جو شروع سے لے کے add تک اپنا تبدیل ہونے کو ضروری نہیں سمجھ دیکھتے ہیں جبکہ کچھ on relic ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی ہوتی جاتی ہے جو ماری آپ یہ کہلے کہ کوئی چیز بدلتی ہے کوئی demand بدلتی ہے اس کے مطابق اگر organization اپنا structure بدلتی تو اس کے لیے کوئی نہیں ہوتی ابھی آج میں جو یہ بڑا اس کو یہ ایک full pledge topic کا جس کو ہم نے 8 پار سے 9 heading کوئی کھول کر لیا ہے یہ point of view سے بھی اور دوسرے دھلالتی of organization کے پور concept کو دیکھیں تو یہ اس پہ ایک full pledge detail to headings کی form میں جو میں آپ کے سامنے لوگ رہو دیکھتا کی آج کھول lecture